فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کا کیس فلسطینیوں کو مزید اقصہ میں عبادت کا حق نہیں دیا جا رہا پنجاب اسمبلی کے نومنطقب ارکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر سبتہین خان نے ارکان سے حلف لیا ارکان کی ایک دوسرے کو مبارک بات ڈیسک بجائے تین سو سے زیادرہ کینے پنجاب اسمبلی نے حلف اٹھا لیا حلف اٹھانے والوں میں نونلی کے دو سو ایک ارکان شامل ہیں مریم نواز نے بھی حلف اٹھایا سپیکر سبتہین خان کی نومنطقب ارکان کو مبارک بات نیک تمنہوں کا اظہار سپیکر نے کہا کہ امید کرتا ہوں آپ عبان کی امیدوں پر پورا اتریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے کے ایک دوسرے کی بات تسلی سے سنیں سپیکر اور ڈیپیوٹی سپیکر کا انتخاب کل خوفیہ رائے شماری سے ہوگا سپیکر کے حدے کے لیے آج کاغذات جمع ہوں گے چار ارکان پر مشتمل پینل آف شیئرمین مقرر کر دیا گیا عراقین نے گورڈن بک پر دستخط کیے اللہ کرے پنجاب کے لیے خدمت کا نایہ دور شروع ہو پنجاب کو ترقی کی راہوں پر پھر سے گامزن کریں گے مہنگائی کا خاتمہ کر کے آبان کو ریلیف دیں گے ہم سب مل کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے مریم نواز کی گفتگو پنجاب اسمبلی اجلاس سے قبل مریم نواز کی ذریعہ ستارت نون لیک کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسمبلی سیشن کے حوالے سے حکمت عملی پر مشاورت ملک احمد خان کو سپیکر پنجاب اسمبلی بنائے جانے کا امکان ملک کے مفاد میں آج ہی آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے پاکستان میں قانون کی بالا دستی شاہتے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی بھی اقدام عوام ریاست اور جمہوریت مخالف نہیں ہوگا پی ٹی آئی ہر وہ کام کرے گی جس سے قانون کی حکمرانی ہو بانی پی ٹی آئی نے کہا ملک اور اس کے ادارے ہمارے ہیں پہلے بھی کہا تھا صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو نقصان ہوگا یہ خود جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں بیریشٹر گوہر کی میڈیا ٹاک بیریشٹر علی زفر کہتے ہیں کہ ہر فورم پر جمہوریت کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام جاری رہنا چاہیے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر پی ٹی آئی ملک دشمن ہی کر رہی ہے تحریکہ انصلاف کا یہ فیل افسوسناک اور قابل مضمت ہے معاشی حالات کو درست کرنا بڑا چیلنج ہے پاکستان میں غربت کا خاتمہ کریں گے روزگار کے مواقع مہیا کریں گے پینما ڈرامے کے نتیجے میں ہماری چوبیسویں معیشہ سنتالیسویں نمبر پر چلی گئی اس حاگڈار کی میڈیا سے گفتگو آزم نظیر تارر نے کہا کہ پنجاب میں مناسب سائز کی کابینہ ہوگی جو ڈیلیور کر سکے مہنگائی سمیت حکومت کو دیگر چیلنجز کا سامنا ہے مقصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے کرز سے غربت بڑھتی ہے جب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی کرز بڑھتا چاہے گا نواز شریف کو سیلیکٹ کرنے کے لیے عدالتیں نیب سب کچھ تباہ کیا گیا قائد نون لیگ کے لیے مجھے زیرو کیا گیا پھر انتخابات میں دھاندلی کروائی گئی بانی پیڈیا کی غیر رسمی گفتگو مرادلی شاہ تیسری بار وزیر علیہ سندھ کے لیے مضبوط امید دار پیپلز پارٹی نے قائد ایوان کے لیے نام فائنل کر لیا پارٹی کے پارلیمانی اجلاس میں وزیر علیہ سندھ کے نام کیا اعلان کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا بلاول پٹو سے دارت کریں گے سپیکر اور ڈیبیوٹی سپیکر کے ناموں کا اعلان بھی کیا جائے گا پنجاب کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے نجکاری کے عمل کو تیز کرنا ہوگا پی آئیے اور شریل مل کو آئی ایم ایف کا کرز اتارنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے آئی ایم ایف کا کرز اترے گاہ تو ایکانومی میں بہتری آئے گی مہنگائی پر کنٹرول ضروری ہے چہدری شافح حسین کی میڈیا سے گفتکو نامزد وزیراعظم شہباز شریف سے مسلمی قاف کے سینئرہ نماز عہدری صالح حسین اور استحقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی الگ الگ ملاقات ملکی صورتحال اور سیاسی تعاون پر تبادلہ خیال تاکستان کے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کریں گے قائدین کا اتفاق اور سینیٹر ریفان صدیقی نے پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے فیصلے کو افسوسناک قرار دے دیا سینیٹ میں اظہارے خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی دور میں بھی دھاندی ہوئی کسی نے نہیں کہا کہ آئی ایم ایف امداد بند کر دے پاکستان کے لیے بیرونی امداد کا راستہ روکنا کونسی حبب الوطنی ہے یہ لوگ غلامی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن غلامی کا توق باہر سے منگوا کر گلے میں ڈالتے ہیں ہماری نیک نیتی پر شک نہیں ہونا چاہیے دشمنی سیاسی جماعت اور انتخابی عمل سے ہے تو باہر کے دربازوں پر کیوں جاتے ہو سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ قادیانی اپنی عبادتگاہ کو مزید نہیں کہہ سکتے اور تبلیغ نہیں کر سکتے یہ قانون ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کریں گے یہ کام کے ساتھ آئے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ حالات تو جونکتو ہیں یہ کام تو مجھے زیادہ دیر تک نہیں چلتا ہے نظر آرہا کیونکہ جب ہمارا منڈیٹ چرائیں گے اسی ہماری سیٹیں چرائیں گے ساٹھ ہماری ایم پی ایس کی سیٹیں چرائیں گے اور یہ ابھی ہماری سپیشل سیٹوں کا فیصل الیکشن کی مشن نے کیا ہی نہیں اور یہ حلف ہو رہا ہے ہماری مقصوص نشستوں کے فیصلے سے پہلے اجلاس بلالیا گیا اسیملی کے باہر بھی خوف و حراس کا محول ہے جو ایم پی ایس عوام کا منڈیٹ حاصل کر کر آئے ہیں وہ آگ کا دریا پار کر کے ادھر تک پہنچے آمیر ڈوگر کی میڈیا ٹاک عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا جو لوگوں کا منڈیٹ چوری کر کر آئے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے شیخ امتیاز نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے انہیں 119 کے نشست چھوڑ دی شہباز شریف قصور اور لاہور کی صوبائی نشستوں سے دسبردار ہوں گے حمزہ شہباز نے بھی لاہور سے صوبائی نشست نہیں رکھی سردار غلام عباس شکوال رانہ تنویر شیخ اپراہ اور رحسن اکبال نارو وال کی صوبائی نشستیں چھوڑیں گے سردار عویس لغاری، ڈیرہ غازی خان، جام کمال، لس بیلہ کی صوبائی نشست سے دسبردار ہوں گے ذرائع نون لیگ ایم کیو ایم اور نون لیگ کی کمیٹیوں میں مذاکراتی عمل مکمل وزارتوں، آئینی ترمیم، شہری ترقی اور اختیارات سمیت بیشتر معاملات تیپ آگئے ایم کیو ایم کے حصے میں کتنی وزارتیں آئیں گی سندھ میں گورنر کس کا ہوگا حتمی فیصلہ شہباز شریف کریں گے متحدہ کا وفد شہباز شریف سے ملاقات کے لیے آج لاہور پہنچے گا مذاکرات میں تیپ آنے والے تمام معاملات زیر بحث لائے جائیں گے قومی اسملی کے لیے خواتین کی 18 مخصوص نشستوں کے نوٹفیکیشنز جاری پنجاب اور خیبہ پختونخواہ کی خواتین کی نشستوں کے نوٹفیکیشن جاری نہیں کیے گئے قومی اسملی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی کل تعداد ساٹھ ہے الیکشن کمیشن نے بلوچستان سے قومی اسملی کی مخصوص نشستوں کے نوٹفیکیشنز جاری کر دیے عام انتخابات کے نتائج سپریم کورڈ میں چیلنج سابق کمیشنر آول پڑی لیاکت علی چٹھا کے عظامات پر بنائی گئی الیکشن کمیشن کمیٹی بھی چیلنج چیف الیکشن کمیشنر اور میمبر الیکشن کمیشن کی تائیوناتی کو بھی سپریم کورڈ میں چیلنج کر دیا گیا پہلی کے انصاف کے رہنما شیر افضل مربط نے سپریم کورڈ میں آئینی درخواست دائر کی قومی اور صوبائی اسملیوں کے تمام فارم فورٹی سیون کل ادم قرار دینے کی استعداد دھاندی کے عظامات کی انکوائری کے لیے جوڈیشن کمیشن بنایا جائے درخواست میں موقف بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے خلاف اکسون نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس عدالت نے فرد جرم آئیت کرنے کے لیے اٹھائیس فروری کی تاریخ مقرر کر دی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالا جیل میں سمات کی بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کی ملاقات سے مطالق درخواست منظور بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور توشہ کھانا کیسز میں صدا کے خلاف اپیلیں دوبارہ دائر بوشہ بی بی کی توشہ کھانا کیس میں صدا کے خلاف اپیل بھی دوبارہ دائر کر دی گئی وکلا نے اعتراضات دور کرنے کے لیے اپیلیں واپس لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے اپیلوں پر اعتراضات آئید کیے تھے دورانے عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل دائر بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی نے اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا سیشن کورٹ میں نکاح کیس کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ غیر قانونی غیر اسلامی غیر شرعی اور انصاف کے برخلاف ہے درخواست میں موقف دورانے عدت نکاح کیس میں تین فروری کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی استدہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو سات سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم دیا تھا بجلے کی قیمتوں میں اضافے پر سمات مکمل نیپرا آتھارٹی فیصلہ بعد میں چاری کرے گی فیول پرائس پرانی ہے تو پھر کیوں سات روپے تیرہ پیسے پی جنٹ فیول کاسٹ ہے جب یہ درخواست آئی تو ہمیں حیرت ہوئی ہم پاکستان کے عدام کو جواب دیں ہیں ہم سے اربس ٹیم کی توقع نہ کی جائے ہمارے پاس مسائل کا کوئی حل نہ آئیں ہمیں بھی کوئی راستہ دیں عید کے بعد ہر تقسیم کار کمپنی کو بلایا جائے گا اور احتساب ہوگا جو بھی نیا وزیر آئے اسے ہمارا پیغام پہنچان دے کہ اس صورتحال میں بزنس ممکن نہیں ہے نئے کنیکشن کے التباہ پر اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا شیئر میں نیپرا کے ریمارکس چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نئی مختار افغان کو سپریم کورٹ جج بنانے کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس نئی مختار افغان کے نام کی منظوری دے دی جوڈیشل کمیشن کا جسٹس شہزاد احمد ملک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے دونوں ناموں کی منظوری دے کر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا سپریم کورٹ نے مبارک احمد کیس میں پنجاب حکومت کی نظر سانی درخواست سماعت کے لئے منظور کر لی پیٹیشن پر چھبیس فروری کے لئے نوٹس جاری مبارک سانی کیس فیصلے کے پیرہ نو میں آرٹیکل بیس کی مکمل وضاحت نہیں کی گئی آئیند کے آرٹیکل بیس کے تحت مذہبی آزادی لا محدود نہیں ہے وضاحت نہ ہونے سے فیصلے کا غلط تاثر دیا گیا اسسسٹنٹ پروسیکیوٹر پنجاب چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جب آرٹیکل بیس کا ذکر آ گیا تو وضاحت کی ضرورت نہیں تھی کہتے ہیں تو وضاحت کر دیتے ہیں آرٹیکل بیس کے مطابق مذہبی آزادی پبلک آرڈر اور اخلاقیات سے مشروع ہے آئین ایف کے ساتھ نئے قرص پروگرام کے لیے وزارت خزانہ کی ورکنگ اہمہ حدافت ہے مرکزی بینک کے پاس ذرہ مبادہ زخائر تین ماہ امپورٹ بل کے برابر رکھنے کا حدف کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی پرائمری بیلنس سرپلس رکھنے کا حدف بھی تھے آئندہ بجٹ میں سبسٹی کا تعیون بھی نئے قرص پروگرام کی شرط کی مطابق ہوگا نگران حکومت نے نئی حکومت کے لیے موسیقی